چلیں بھائی یہ نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے آج کی اخبار میں آیا ہے میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں جیسے پہلے سندھ پبلیس ورس کمیشن کے اگینسٹ کسی وکیل نے ہائے کورٹ میں درخواست دی تھی اور وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ سیٹ اسائیڈ ہو گئیں ابھی تک تو اسی طرح ابھی یہ بھی نوٹس آپ دیکھیں ایشو آئے جی ایسٹی ٹیسٹ بیہر کرنے لیدہ رسان رابطو وکیل عمران خان مقسی جی درخواست سے سندھ ہائے کورٹ آئی بی اے یونیورسٹی جی وائس چانسلر سمیت بین کے بارہ اکٹوبر تے گرائے ورٹو بارہ اکٹوبر لکھا گیا ہے دیکھیں اس اخبار میں آج میں اخبار بھی دکھاتا ہوں کونسی ہے وائس چانسلر کے ساتھ ساتھ الیون جو ہے گیارہ دوسرے جو بھی سٹراب میمبر سے ان کو بھی بلائیا گیا ہے تعلیم خاتے میں برتی لائے ٹیسٹ ڈینڈ لائے پی ٹی ایس پہتوست انتظامیاں دیر جو جو جانا ہے مکھے ٹیسٹ میں سو اٹھنڈہ نوے ہو یہ وکیل صاحب نے کہا ہے کہ میں مطلب ایک بندے نے درخواست دی ہے وکیل صاحب کو جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں وہاں پہنچا اور مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تو آپ دیکھیں یہ بلکل کلیر لی اخبار میں لکھا گیا ہے آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سندھی آتی ہے جونئر ایلیمنٹری سکول ٹیچر جی برتن لائے ورتل ٹیسٹ رد کرے سمورہ نمیدہ رنگا بیئر ٹیسٹ ورتی بنے اب عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی دوبارہ اس ٹیسٹ کو ریکنڈک کیا جائے نیچے میں نے لکھا بھی اپشن آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں آئی بیئے سکھر جی نگرانی ہیٹ تعلیم کھاتے میں جونئر ایلیمنٹری ٹیچر جی برتن لائے ورتل ٹیس بیہر کران لائے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل تھیان خان پوئے عدالت آئی بیئے جی یونیورسٹی جی وائس چانسلر کے ساتھ ساتھ دوسرے ان کے ساتھ جتنے بھی اسٹر آب میمبرز ہیں ان کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ بھائی ان کو بلایا گیا ہے بارہ تاریخ کو اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی سندھ پبلیس ساریز کمیشن کی جو لیکچررشپ یا کافی دوسری جو اپنے سٹاف نرسنگ کے بارے میں جو نوٹس ایشو ہوئے تھے تو ان کو بھی اب آپ کو پتا ہے کہ سیٹ آسائیڈ کیا گیا ہے اسی طرح ابھی دیکھیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بچے بہت جلتی بھاگتے ہیں اخبار کی کٹنگ میں تب بھی آتا ہے جب آپ لوگ کوئی مومنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی مومنٹ کی ہے تو یہ اخبار میں آیا ہے تو یہ اخبار آج کی ہے یہ بھی سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ابھی ڈاؤڈ کیریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ریکنڈک کریں گے آف دہ ٹیسٹ جو آپ کا اسپیشلی ان کا جو فوکس ہے وہ جونئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر یہاں پہ مین فوکس جو ہے وہ جونئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کے بارے میں کیونکہ انہوں نے جو درخواست گزار جو یہاں لکھا گیا ہے وکیل صاحب نے جو ان کو نوٹس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے درخواست گزار جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کو لیٹر ایشو ہوا اور وہاں پی ٹی ایس وہاں پہنچے لیکن تھوڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو پرمیشن نہیں دی گئی تو وہ ابھی انہوں نے کوڈ کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ گلت ہوا ہے تو ابھی دیکھیں ان کو نوٹس دیے گئے ہیں کہ بارہ اکٹوبر کو آپ آ جائیں آگے چلتے ہیں میں دوسری ڈیٹیلیں لارکانے آئے کوڈ میں پٹیشن آئی بی اے واس چانسلر آئیں بیا طلب اب آپ کو نظر آئے گا لارکانے آئی بی اے سکھرج نگرانی ہیٹ تعلیم کاتے میں جونئر ایلیمنٹ اسکول ٹیچر بردن لائے ورطل ٹیسٹ بیہر کرانے لائے تو اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ڈیٹیل آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سندھی وغیر آتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل اتنا ابھی آپ کو ویڈیو بڑی ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی تو میں اسے وائٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو میں شارٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں پریکٹیکلی دیکھیں یہ کٹنگ سرکولیٹ کر رہی ہے تو یہ ہوا ہے تو اس وجہ سے سرکولیٹ کر رہی ہے تو بارہ جو تاریخیں ان کو بلائے گیا ہے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اخبار کی جو ڈیٹ ہے اسپیشلی آپ کو یہ نظر آئے گی یہاں پہ دیکھیں ٹونٹی سیکنڈ لکھا ہوا نا سیپٹمبر ٹونٹی آج کی تاریخ کی اخبار ہے دیکھیں آج کی تاریخ ہے اس کے بعد یہ ڈیٹیل ہے یہ ڈیٹیل آپ خود پڑھ لیں سارا سندھی میں لکھا ہوا ہے جو بچے جن کو سندھی آتی ہے ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بردو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرام سے آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ بھائی ابھی یہ زیادہ ڈیولیمنٹ یہ ہو رہی ہے تو پرٹیکلرلی جنیر ایلیمنٹ اسکول ٹیچر یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے وہ بھی میں نے شو کر دیا ہے اس کو اب آرام سے پڑھیں میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے لازٹ ٹائم ہیدر آباد میں کسی وکیل صاحب نے ہائی کورٹ میں دیا تھا کہ بھائی اس کو پوسپون کریں ختم کریں کینسل کریں سیٹ آسائیڈ کریں پتہ نہیں کیا کیا تھا اس میں تو اس کے بعد آپ کو ریزلٹ جو ہے نہ خود ملا ہے کہ بھائی ابھی سندھ پبلیسر کمیشن ورک نہیں کر رہی تو بیس ویشیس ٹو آل اف یو یہ نیوز تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بھی بچے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمیٹس میں ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کا اوپینین کیا ہے کیونکہ آپ کا اوپینین بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کس طرح سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ جس بچے نے یہ کمپلین کی ہے اس کے بعد یہاں تک ہائی کورٹ کی طرف گئے ہیں تو آپ اپنی راہ اس کے بارے میں ضرور کمیٹس میں دیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی سوچ بچوں کی تنکنگ کیا ہے اس کے بارے میں تو یہ تھا آج کے لیے تینکو سو مچ اللہ حافظ